بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید حبا فضلت اللہ آپ سب خیر و حافت ہوں گے آج ہی کلاس میں ہم نے سعادر تا لکھنا سیکھنا ہے اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ اس کی کنیکشن کا میتھڈ بھی سمجھایا جائے گا تو اس کو لکھنے کے لئے ساتھ سے پہلے ہم میزان بناتے ہیں اور میزان ہے تین نکات کا ٹھیک ہے تین نکات لگانا ہوں گے ہمیں سب سے پہلے اور پھر اسے طرف بھی دو نکات لگیں گے انک کافی گاڑی ہوئی ہوئی ہے جس کے وجہ سے فلو اچھا نہیں آرہا تو انک کے اندر تھوڑا بوٹر ایڈ کیا جائے گا ٹھیک ہے میں نے انک پورٹ کافی چھوٹی بنائی ہے تو میڈیم سائز ہے تو ٹروپس کافی ہیں تو سٹارٹنگ سٹرک سواد اور تا کا تقریباً سیم ہوتا ہے یہ دیکھیں یہاں سے سٹارٹ ہوگا اور یہاں تک آئیں گے پہلے یہ دیکھیں یہ سٹرک اوپر تک آیا اب یہاں سے مومنٹ دوسری طرف آ جائے گی اس طرف راؤنڈ کرتے کرتے ہم نیچے آئیں گے یہ چیز ٹھیک ہے اب جب ہم مونٹ ہاف نکتے تک پہنچیں تو یہاں سے ایک آؤٹر کنیکشن بنائیں گے یہاں ایک آؤٹر کنیکشن بنے گا اور مومنٹ دیکھیں باگ یہ طرح کی ہوگی یہ مومنٹ آئے گی اس کے اندر بھی یہاں ایک نکتہ آ جاتا ہے مکمل طور پر ٹھیک ہے اب یہاں سے بلکل سین کے جیسے آپارٹ بنیں گا یہ دیکھیں آتر نکتہ نیچے آنے کے بعد مزید دو نکات نیچے آئیں گے اس طرح سے ٹھیک ہے اور مومنٹ دیکھیں یہ اور پھر اوپر اس طرح اور پھر زولف یہ چیز اس کے اندر یہاں تین نکات ٹھیک ہے تو یہ سواد ہے ہمارا یہاں آدھا نکتہ اور یہاں تقریباً پورا نکتہ آ جائے گا ٹھیک ہے تو سواد کی شیپ ایسے بنے گی اب سواد کی شیپ میں بھی ویریشنز ہیں وہی ویریشنز جو ہم نے سین میں پڑی تھی دیکھیں بلکل سیم ویریشن آئیں گے یہاں سٹوپ کریں اور یہ سٹوپ بنا ٹھیک ہے اور دیکھیں آگے والا پارٹ پیرل چلاتے چلاتے آج سا سا وقت پر بڑھاتے جانے اور اوپر جا کر یہاں سے ایک نکتہ ہنچا آجے اور اس کے اندر یہاں ایک اور نکتہ آجے اور اس جگہ سے یہ نیچے تقریباً دو نکت جائے گا ٹھیک ہے دیکھیں ویسے اس کے اندر ایک نکتہ سما گیا اور یہاں سے تین نکت اور اس سیٹ سے دو نکت آگے بڑھتے ہیں مزید نیکسٹ ویریشن دیکھتے ہیں اس میں بھی جو شیپ ہے وہ ایسے ہی بنے گی یہ دیکھیں سات کا فیس تو سیم رہے گا یہاں تک اب دیکھیں یہاں سے سٹرک بنے گا کچھ اس طرح سے باب والی مومنٹ پر اس کو گول کر کے اوپر زیادہ اٹھا دینا ہے بس اندر اس کے چار سے پانچ نکات ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں ایک نکتہ نیچے اترا ہے ایک نکتہ یہ ترچہ پن ٹھیک ہے اس ترچہ پن میں ایک نکتہ تقریباً سما جاتا ہے تین نکات دو نکات نیکسٹ وریشن جو فائنل ہے جو ہم نے سین میں سیکھی تھی بلکل ویسے ہی یہاں سے یہ پارٹ یہ میزان سیم رہیں گے ٹھیک ہے اور یہ جو اس طرف کو مومنٹ ہے مطلب یہ والا جو پارٹ ہے یہ ویریبل ہے یہ بڑا چھوٹا کیا جا سکتا ہے تو یہ دیکھیں اب یہ پرائمری شیپ ہے سب سے پہلے والی یہ سکینڈری شیپ ہے یہ بھی سکینڈری شیپ ہے اور یہ بھی سکینڈری شیپ ہے تو یہ تین سکینڈری شیپ ہے اب آتے ہیں توا کی طرف تو توا کی ایک ہی شیپ ہے ہاں سکینڈری شیپ میں ایک مزید ہے پہلے ہم پرائمری شیپ دیکھتے ہیں دیکھیں فیس تقریباً سوا جیسا ہی بنے گا پہلے میں شیئر بناتا ہوں پھر اس کو ایکسپلین کرتا ہوں اب دیکھیں اس جگہ سے اگر ہم مجیر کریں اس طرف کیونکہ ٹاٹل جون سے یہاں تک سٹوک آتا ہے تھاکہ بننے والا اگر یہاں سے لگانے شروع کریں تو تین نکات آئیں گے اگر یہاں سے لگانے شروع کریں گے تو دھائی نکات آئیں گے آدھا نکتہ یہاں آ جائے گا تین نکات ہی اس کا یہاں سے بنے گا اور یہ جو مومنٹ ہے یہ وہی دو نکات کی اور یہاں نیچے ایک نکتہ آ جائے گا اور یہ یہاں سے دو نکات آگیا جاتا ہے علیف کی جو ہائٹ ہے یہ چار سے چھے نکات کے اندر رہے گی ٹھیک ہے چار سے چھے نکات کے اندر تو یہ تا کی پہلی شیپ ہے اب دیکھیں اگر ہم اس کو میزان لگا کر بنائیں تو اس طرح سے بنے گا یہ یہ دیکھیں یہاں سے شروع ہوگا یہ اوپر آیا اور پھر واپس نیچے آوٹر کنیکشن بنانا ہے ہلکا سا اوپر پھر نیچے باہر باہر آتیا مومنٹ ہلکسی اوپر یہ دیکھیں یہاں تک نیچے آ رہا ہے یہاں سے تھوڑا اوپر اٹھے گا یہ چیز بس یہ ہے تو ٹھیک ہے یہ دو نکات تک آ گیا جگہ باقی یہ علیف چار سے چھے نکات کے اندر بنیں گی ٹوٹل ہائٹ تو یہ پرائمری شیپ ہے یہ بھی پرائمری شیپ ہے اب سکینڈری شیپ اس کی ایک سمجھاتا ہوں آپ کو اس کی جو سکینڈری شیپ میں جو علیف ہے نا جوائنٹ وہ تھوڑا سا چینج ہوگا دیکھئے گا علیف یہ گھما کر بن جائے بس اٹیج ہو جائے یہ یوزیلی خطے سولس میں استعمال ہوتا ہے لیکن یہاں اس کی سکینڈری شیپ بنانے کے لیے بھی کس چکوں پر آپ کو نظر آئے گا ٹھیک ہے اور اس کی یہاں سے ہائٹ تقریباً یہ تین نکاتوں کی باقی مجیمنٹ سیم ہیں سارے جگہوں سے یہاں سے یہاں تک ٹھائی نکات ٹھیک ہے تو یہ چیز سے اب ہم بات کرتے ہیں کنیکشنز کی تو سواد اور تا کے جو کنیکشن ہے نا یہ کافی زیادہ ملتے جلتے ہیں فور ایکسیمپل اگر ہم بات کریں تا اور با کی تا کے ساتھ با یہ شیپ بنی ٹھیک ہے اور ایسے ہی اگر ہم سواد اور با لکھیں تا کے لئے ڈریکٹ با یہاں سے بن گیا تھا نا لیکن سواد کا یہ سوشہ بھی ہے نا یہ والا یہ بھی تو بنانا ہے ہم نے تو یہ وہ سوشہ بن گیا اب با بنانے کے لئے یہ پارٹ بنا تو فرق یہ آیا کہ تا کے آگے والا جو جو سواد کے لئے پہلے سوشہ بنانا پڑتا ہے پھر جا کے نیکس جو ورڈ ہے وہ بنتا ہے اور یہ جو پارٹ ہے نا یہ ون اینڈ ہاف نکتے کا بنے گا اور اس کے اندر یہاں ون نکتہ آجے ٹھیک ہے تو یہ فرق ہے مزید مزید میں اس میں اگزامپلز کوٹ کرتا ہوں جساں دیکھیں اگر ہم سواد کے ساتھ جیم بنیں دیکھیں یہ سواد کے ساتھ جیم من ہے اگر یہی ہم کنیکشن توعا میں رکھیں تو کس طرح بنے گا ابھی ہم ساری سٹارٹنگ شیپس ڈسکس کر رہے ہیں دیکھیں اگر ہم یہی والا جو جو جوائنٹ ہے توعا کے اندر رکھیں تو فرق آپ سب کے سامنے ہے سواد کا یہ ڈیفرنسیشن ہے کہ اوپر پہلے اٹھان آتی ہے ٹھیک ہے اٹھان آتی ہے اور توعا کے اندر نہیں آتی تو یہ ساری شیپس آگی سٹارٹنگ شیپ ٹھیک ہے یہ بھی سٹارٹنگ شیپ ہے یہ بھی سٹارٹ کی شیپ ہے یہ بھی سٹارٹ کی شیپ ہے اور یہ بھی سٹارٹنگ شیپ ہے اب بات کرتے ہیں میڈ شیپ کی تو آج جب میڈ میں لکھا جائے تو کساں سے لکھا جائے گا جیسے ہم با کے ساتھ تو آ لکھتے ہیں با کے ساتھ تو آ اور پھر آگے مزید ہم کیونکہ میں نے اس کو اینڈ کرتی ہے ہم یہاں میم بنا لیتے ہیں وہ بن جائے گا تو اب یہ میڈ شیپ آگی ہے تو آگی اگر یہی جوائنٹ میں ساتھ کے ساتھ رکھوں تو پھر کس طرح سے ہوگا پہلے اٹھان بنے گی پھر میم بنے گا ٹھیک ہے یہ بات آ میم ہے یہ بات سات میم ہے اور یہ بھی اس کی میڈ شیپ آگی مزید اگزامپل میں ایڈ کرتا ہوں جسے ہم نے جیم بھی سیکھ لیا ہے تو جیم کے ساتھ دیکھتے ہیں مزید ہم نے جیم بھی ساتھ دیکھتے ہیں یہ دیکھیں جیم تو اور دال اب یہ میڈ شیپ آگی دوبارہ سے ٹھیک ہے یہاں ہم نے یہ میڈ شیپ آگی اب دیکھیں یہی جوائنٹ اگر ہم ساتھ کے ساتھ دیکھیں تو کیا بنے گا پہلے اٹھان بنے گی پھر دال کی جگہے گی تو جیم ساتھ اور دال ٹھیک ہے اب اینڈنگ شیپ دیکھتے ہیں تو اینڈنگ شیپ سمجھنے کے لیے سب سے جو آسان طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم تینوں تینوں شیپ سکٹھی بنا لیں ساتھ تین اکٹھے توہ تین اکٹھے سوات تو دیکھیں سب سے پہلے گیس کریں کہ میں کیا لکھ رہا ہوں لائیو سیشن تو نہیں ہے لیکن پھر بھی ابھی سے گیس کر لیں بتا تو میں نے انشاءاللہ دینا ہے اگر سب نے سوچا ہے کہ تین سواد ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے یہ سٹارٹنگ شیپ ہے سواد کی یہ میڈ شیپ ہے سواد کی اور یہ اینڈنگ شیپ ہے سواد کی ایسے ہی آئیں گے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں ایسے ہی دعا کی شیپ دیکھتے ہیں تینوں کس طرح سے بنیں گے اچھا یہاں غلط ہو گیا اس کا ہم کچھ اور بنا لیتے ہیں کیونکہ میں لمبا لے دیکھ جانا چاہ رہا تھا تو ہم ایک اور جوائنٹ دیکھ لیتے ہیں توا کا توا کو ہم کاٹ کے بھی لکھ سکتے ہیں نیسا یہ دیکھئے میں نے اس کو الگ سے بنایا یہاں یہ توا کو اب اس کے پر ہم کوئی بھی شیپ بنا سکتے ہیں نیسا دیکھئے چیم آجائے تو یہ سٹارٹنگ شیپ آگی اس طریقے سے بھی بنایا جا سکتا ہے اب ہم تینوں شیپ دیکھتے ہیں کس طرح سے بنیں گے یہ کٹھی اس کا الف اس کا اور اس کا اس کا یہ سٹارٹنگ شیپ آگی یہ میٹ شیپ آگی اور یہ اینڈنگ شیپ تو آج کی کلاس میں میں نے سواد اور تا سیکھا اور پھر ساتھ ساتھ اس کے سٹارٹنگ میٹ اور اینڈنگ شیپ میں کافی اگزامپلز دیکھیں تو امید ہے کہ آج کی کلاس بہت فائدہ مند رہی ہوگی اب انشاءاللہ نیکس کلاس میں ہم عین غین اور فا انشاءاللہ یہ سیکھیں گے آپ سب اپنا خیار رکھئے پرکٹس کیجئے اگر اپنے پیجئے میں چیک کروں گا انشاءاللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ اللہ حافظ ضجم